موسیقی اسلام علیکم میں ہوں حبیب اکرم اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر مجیبرمان شامی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور سب سے پہلے ایک نظر اور موضوعات پر جو آج ہم شامی صاحب کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں رینجرز ایف سی شخصیات کی حفاظت سے واپس لاپتہ افراد اور ایجنسیوں کے درمیان رابطے کے لیے ٹاسک فورس وزارت داخلہ میں غیر ملکیوں کا داخلہ ممنوع چودر نسار ایکشن میں ہارنے والے شور مچا رہے ہیں جس جس کو اتراز ہے ٹریبیونل جلا جائے چیف الیکشن کمیشنر نیلم جہلم ہائیڈرل پروجیکٹ مقررہ وقت میں مکمل ہو جائے گا متحدہ قومی مومنٹ کا حکومت میں شمولیت کے سوال پر ریفرینڈم جی آج چودری نسار صاحب نے بنیادی خد و خال واضح کر دی ہیں اس پالیسی کے جو سیکیورٹی کے حوالے سے بنائی جا رہی ہے شامی صاحب آج چودری صاحب کا لہجہ تھا وہ کچھ اس طرح تھا کہ مائے بچوں کو کہیں کہ چودری آگے آجے چودری نسار علی صاحب ہمارے ان سیاستدانوں میں سے ہیں جو ذابط قائد کے پابند ہیں اور جو معاملات پر غور کرتے ہیں پھر اپنی رائے قائم کرتے ہیں پھر اس پر ڈٹ جاتے ہیں اور بڑے میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو ایڈمنسٹریٹیف صلاحیت ہے وہ بھی کافی اچھی ہے تو جو سیکیورٹی واپس لینے کا فیصلہ ہے یہ جو پہلی بات تو یہ کہ جو انہوں نے اجلاس کیا ہے تمام اس میں انٹیلیجنس ایجنسیز اور سیکیورٹی ادارے جو ہیں ان کے سربراہان یا ان کے نمائندے چریک ہوئے ساری آئے نا جی موسٹی آئے آئی ایس آئی کے ڈی جی صاحب بھی آئے ڈی جی نہیں آئے وہ کیا کر رہے تھے وہ اس وزیر آزم سے مہوے گفتگو تھے یہ اتفاق تھا یہ ڈیلی بریٹلی کوئی کوشش ہو گئے لیکن عمومی طور پر صحافی یہ سمجھ رہے ہیں جو جن لوگوں سے میری بات ہوئی ہوئے سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ پروٹوکول کی خلاف ورزی تھی کہ وزیر داخلہ کے اجراس میں ڈی جی جائے کیوں پروٹوکول کی خلاف ورزی کیسے تھے بس وہ مناسب نہیں سمجھ رہا نہیں کیسے پروٹوکول آپ پتہ پروٹوکول کیا ہے اچھا وہ کیا ہے پروٹوکول میں وزیر داخلہ بہت اوپر ہے اچھا ہاں جی ڈی جی آئی ایس آئی سے ٹھیک ہے اور ڈی جی آئی ایس آئی جو ہیں ان کو بہرحال اس میٹنگ میں ہونا چاہیے تھا ٹھیک اور اگر وہ نہیں آئے تھے تو پھر یہ بتانا چاہیے تھا کہ کیوں نہیں آئے ٹھیک یہ ایک ضروری بات ہے جو میسج ہے وہ جانا چاہیے اور ہماری فوج بھی اور اس کے ادارے بھی سرکش نہیں ہیں اچھا وہ کانسٹیٹوشن کے پابن ہیں ٹھیک ہے اور وزیر داخلہ جو ہیں وہ ان کے پروٹوکول اور ان کے عداب کا پورا لحاظ رکھتے ہیں ہمیں یہ تصور کرنا چاہیے باس تو نہیں ہے وزیر داخلہ ڈی جی آئی ایس آئی کے بھئی باس کا مسئلہ نہیں ہوتا باس تو وزیر آزم ہے وزیر آزم کو جواب دے ہیں ٹھیک لیکن پروٹوکول میں وزیر داخلہ اوپر ہے وہ سیکورٹی کا انچارج ہے وزارت داخلہ کا انچارج ہے اور آئی ایس آئی جو ہے وہ ایک کانٹر ٹررورزم کی آئی ایس آئی ہے اس کا دائرہ کہیں آگے ہے بڑھ کر بھی ہے لیکن انٹرنل سیکورٹی میں بھی اس کا ایک رول ہے اور اس لحاظ سے وہ وزیر داخلہ کو بھی جواب دے ہیں ایک طرح ٹھیک ان کے مخصر دائریکٹر انٹرنل آگے ہوں گے جی بلکل لیکن ایف سی کے سربراہ موجود تھے ظاہر ہے کہ ایف سی تو براہ راست وزارت داخلہ کی دمہ داری ہے تو شام صاحب ان کا جو پہلا قدم انہوں نے کہا جی سیکیورٹی جو رینجرز اور ایف سی لوگوں کو پروائیڈ کر رہی تھی یہ لوگوں کی ذاتی سیکیورٹی فرام کرنے کے لیے نہیں ہے یہ ادھارے یہ ملک میں کام کرنے کے لیے ہیں لوگوں کو سیکیورٹی دینے کے لیے ہیں وہ جو مسکرینٹس ہیں ان کے خلاف کاروائی کرنے کے لیے ہیں یہ ان کو لوگوں نے اپنے گھروں کے موقع پر معمور کر رکھا ہے دفتر پر معمور کر رکھا اور تو اور یہاں پنجاب میں آپ دیکھیں جو ایلیٹ فورس ہے ایلیٹ فورس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ پروٹوکل ڈیوٹیاں کریں یا لوگوں کے عزیز و اقارب کی حفاظت کریں لیکن یہاں ایک زمانے میں لاہور میں اٹھارہ سو کے قریب ایلیٹ فورس کے جوان تھے ان میں سے چھ سو جو ہیں وہ ہمارے جو وزیرالہ ہیں اور ان کے عزیز و اقارب ان کی حفاظت پر معمور تھے اور جب اس پر اعتراض ہوا تو پھر یہ ہوا مجھے اڑی دلچسپ بات معلوم بھی کہ ان کو جناب وردیاں پینا دے گئی پولیس کی تاکہ یہ پتہ نہ چلے کہ یہ ایلیٹ فورس کے نوجوان یہ ایلیٹ فورس کے جوانوں کی بھی توہین ہے اور پورے اس سیکورٹی کے نظم نسک کی بھی توہین ہے اگر یہ پروٹوکل جو ہے یا لوگوں کی ذاتی حفاظت جو ہے اس کے لیے الگ پولیس بنا لی جائے الگ دستہ بنا لیے جائے ٹھیک پھر جس کو تاکہ پولیس کا کام آپ تو پولیس پنجاب پولیس کا تو یہ حال ہے اس کے گھر میں دستہ بارہ بارہ پندرہ پندرہ لوگ موجود ہیں پولیس کے ڈرائیور پولیس کے ان کے خانسامے پولیس کے ان کے بیرے پولیس کے ان کے چوکیدر پولیس کے لیکن شاہم صاحب یہ جو کلچر پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیا بحضیت قوم ہم ایکسپٹ کر لیں ہاں کریں گے ایکسپٹ یہ کسی کو جورت کرنی چاہیے تو چودیس صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ جو ایف آئی اے ہے اس کی یہ اور ایف سی جو ہے وہ لوگوں کو ذاتی سیکیورٹی فرام نہیں کرے گی اس کی ذمہ صدر وزیر آزم اور تیسرا چیف جسٹس ان کی سیکیورٹی میں ان کی ضرورت ہوگی تو جائیں گے بہترنا ہر آدمی اپنا بندوست آپ کرے نہیں وہ تو کہہ رہے ہیں اسلام آباد میں بھی ہم کسی وزیر کو سیکیورٹی نہیں دے گئے بلکل درست ہے یہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے بھئی ایف آئی اے کی ذمہ داری کہاں سے آئی ہے ایف سی کی کہ وزیروں کی عبادت کرے اور چوئی صاحب تو خود اب سیکیورٹی کے بغیر چلتے ہیں دیکھیں فضاء جو ہے اس میں اس کو اس طریقے سے تطہیر کرنی چاہیے اس کی کہ کوئی واردات ہی نہ ہو سکے اسلام آباد ایک سیکیور سٹی تھا ایک زمانے میں لوگ بڑے اتمنان سے وہاں رہتے ہیں اب یہی جناب لوگوں کی نظروں میں آکے تو مجموعی طور پر سیکیورٹی کا تحفظ پیدا کرنے کی ضرورت ہے احساس پیدا کرنے کی ضرورت ہے اور چوئی صاحب میں تو آج بہت فیصلے کیے ہیں جو اسلاح لیسنس ہیں ان پر پابندی لگائی ہے جو جاری ہو چکے ہیں ان کا جائزہ لینے کی بات کی ہے ہمیں بہت کام اور اب تو آپ دیکھئے کہ یہ ٹریفک رولز ہیں وہ نافس نہیں ہو پاتے آپ جس شہر میں چلے جائیں بچے جو ہیں گھاڑیاں چلاتے ہیں لیسنس ان کے پاس نہیں ہیں قواہد و ضوابط کی خلاف وردی کرتے ہیں اور اگر ان کا کوئی چالان کرنے کی کوشش کرے اس کو گھرتے ہیں کہتے اببہ سے پٹوا دیں گے کیا منظر ہم نے پیش کیا یہ تو سکھوں کی ریاستیں اس طرح کی نہیں تھی جس طرح کئی پاکستان کی ضرورت بنا دی ہے ہم نے لیکن شامی صاحب کیا یہ پاسیبل ہے کہ ایک فرد اٹھے اور ایک دن میں لٹھ لے کے کھڑا ہو اور پھر سارے لٹھ پھیر دے گھما دے کیا ٹھیک ہو جائے مامرہ یہ لٹھ نہیں ہے یہ قانون کی طاقت ہے جو کچھ ہو رہا ہے وہ تجاوزات ہیں تجاوزات تو آپ کو معلوم ہے کہ ایک رات میں ختم کر دیتے ہیں میں اس پر کارپریشن والی تو تجاوزات کو ختم کرنا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے لاپتہ افراد پہ کہتے ہیں ایک ٹاسک فورس بنائی ہے اور ایک کوارڈینیشن کے لیے بنائی ہے اس پہ لاپتہ افراد والی ٹاسک فورس ذرا سنسٹیو ایشو نہیں ہے جو کچھ بھی ہو دیکھئے جو قانون میں تبدیلی ہونی چاہیے ایک انٹی ٹیررزم جو فالیسی ہے وہ بننی چاہیے اور اس میں عدالتوں کو متحرک کیا جائے اس میں قانون کو مضبوط کیا جائے اس میں لاو اف ایویڈنس کو درست کیا جائے کچھ درست ہوا داتے جاتے اسمبلی نے کیا تھا مزید اس کو مضبوط کرنے کی سرنگتن کرنے کی ضرورت یہ سارے کام کیا جائیں اور پھر اس کے بعد اللہ مالک ہے شام صاحب یہاں پہ ایک بریک لے لیتا ہے بریک کے بعد ہم گفت کو یہی سے آگے بڑھیں گے آپ دیکھتے رہی نکتہ نظر نکتہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید بات ہو رہی تھی چودری نصار صاحب کے بیان کردہ جو پالیسی کے خدوخال ہے اس حوالے سے شام صاحب جو پالیسی انہوں نے جو خدوخال واضح کی اس کے ساتھ ایک بڑا ایجنڈا جو تھا وہ اسلامباد سپیسیفک تھا سیول نیچر کا تھا بظاہر سیکیورٹی کا اس سے کوئی تعلق نہیں میٹرو بس اور جناب گولڑا کا ٹول پلازا ختم بیگر انٹی بیگری ملاوٹ کے خلاف کمپین عدویات کے خلاف کمپین یہ تھوڑا ٹو مچ آن دا پلیٹر نہیں لگتا مطلب یہ وزیر داخلہ کے حساب سے نہیں نہیں کچھ بھی ٹو مچ نہیں ہے اس سے آپ یہ دیکھئے کہ پہلے کتنا نکم میں پن کا مظاہرہ کیا جا رہا تھا اور وزیر داخلہ چاہے تو کیا کر سکتا ہے وزیر داخلہ اپنی جگہ جناب کھڑے ہوں گے اور وزیر آدم ان کی پوش پر ہوں گے کسی میں جرنت نہیں ہو سکے گی کہ قانون کی خلاف وردی کرے یہ سب لڑی ہیں جو ختم ہو جائیں گی اچھا یعنی آپ کے خیال میں جو دسپلی آف آمز ان اسلام آباد ہے جو بچے ون ویلنگ کر رہے ہیں بڑے بڑے لوگوں کے وہ بھی ختم ہو جائیں گے یہ صرف ایک یہ تو سب لوگ جو ہے نا یہ تو ایک ویل چاہیے اگر آپ یہاں پولیس کو فری ہینڈ دے دیں اور کہیں کسی قیمت پر ان چیزوں کو نہیں ہونے دینا تو نہیں ہوں گی تو دو یو تنک وہ ویل ہے یہاں بلکل تو شاہم صاحب یہ جو یہ نان سیکیورٹی میٹرز ہیں یہ نہیں لگ رہا کہ جیسے وزیر داخلہ اپنا ایمبٹ پھیلا رہے ہیں مجھے وزیر داخلہ جو ہے اسلام آباد تو ان کی عملداری میں آتا ہے تو وزیر آزم کے براہ راست نگرانی میں وہ کام کریں گے اور اسلام آباد کو اسی طرح شہر بنا دیں جس طرح کا وہ تھا خوف ختم ہو جائے اسلام آباد کی فضاء سے اور قانون کی مکمل عملداری ہو تو یہ تصبتیں اچھی بات ہے اور میرا خیال ہے کہ نصار علی خان صاحب میں یہ اہلیت ہے کہ وہ یہ کام کر کے دکھا آپ کو پتا ہے جو ڈیڈ لائنز دے رہے ہیں ایک دن دو دن ایک دن دو دن تین دن ہو تو ہونے دے نا بھائی آپ کو کیا پریشانی ہو رہی ہے نہ آپ کے بچے ون ویلنگ کر رہے ہیں نہ وہ کالی گاڑی کی کالی آہ شیشے لگا کے گاڑیاں تلا رہے ہیں نہ کوئی اور مسئلہ ہے آپ کو پریشان ہو رہے ہیں لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جیسے یہ کلچرل چینج کہیں کسی تصادم کا باعث نہیں کسی تصادم یہاں پہ جہاں ایسے ملک میں جہاں پہ کانسٹیبل کو اس بنیاد پہ موتل کر دیا جاتا ہے کہ اس نے کسی کے گاڑی کے کالے شیشے ٹھیک کروائے تھے تو وہاں پہ آپ یہ خواہ بھی ہے نا نہیں یہ جو موتل کیا جاتا ہے وہ تجاوز ہے وہ قانون کی خلاف ورزی ہے تو ان لوگوں کو سزام ملنی چاہیے یہ تو قانون سب کے لیے برابر ہوتا ہے چوئیج نے سارا ہی نے کہا کہ میرا بھی درائیور جو ہے وہ قانون کی خلاف ورزی کرے اس کا بھی چلان کر دیا جائے شام صاحب آج آپ اتنے پریشان نہ ہوا کریں یہ تبدیلی یہی تبدیلی ہے جب آپ آپ ایک دفعہ ارادہ کر لیں اور سیاسی لیڈرشپ ہماری ارادہ کر لیں تو تبدیلی آ سکتی یہ تو اگلے ہفتے اسلامباد میں جا کر دیکھیں شام صاحب آج چیف الیکشن کمیشنر صاحب لاہور آئے تھے انہوں نے بڑی دلچسپ بات کی انہوں نے کہا جی جو ہارنے والے ہیں وہ شور مچا رہے ہیں الیکشن کے خلاف دھاندی کا اور جسے بہت شوق ہے نا وہ چلا جائے ٹیپیونر میں نہیں بڑی دیکھیں عجیب بات یہ ہے یہاں میں دل اپنا دیکھتا ہوں ٹاک شوز میں کہ جناب یہ ایسا الیکشن ہوا ہے کہ ساری جماعتیں کہہ رہی ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے اوہ بھائی جہاں وہ ہاری ہیں وہاں کہہ رہی ہیں دھاندلی ہوئی ہے جہاں جیتی ہیں وہاں نہیں کہہ رہی ہیں تو پاکستان کا کلچر یہ ہے کہ جیتنے والے کبھی نہیں کہتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے ہارنے والے کہتے ہیں دھاندلی ہوئی ہے تو دھاندلی تو دیکھئے اس طرح بار بار میں ارز کر چکا ہوں دھاندلی کو آرگنائزڈ نہیں ہوئی کوئی اوپر کی سطح سے نہیں ہوئی نیچے کی سطح پر حسب توفیق دھاندلی کئی مقامات پر ہو گئی ٹھیک ہے اس کا احراج کیا جانا چاہیے اس کے انتظامات ہو اہندہ سے ای ٹکٹنگ ہو ای کیا ہے ٹکٹنگ ای بوٹ ای بیلٹنگ ہو اور اس کے بعد یہ بھی ہے کہ جہاں جہاں تجاوز ہوا ہے لوگ ٹریبولر میں جائیں اور میں تو سمجھتا ہوں کہ اہندہ کے الیکشن کے لیے پولنگ سٹیشن کے اندر فوج کو تینات کیا جانا چاہیے اچھا ہر پولنگ سٹیشن کے اندر ٹھیک ہے اور پھر پولنگ سکین کو بہتر کیا جائے تو سیاسی جماعتیں اور سیاسی رینما جو ہے ان چیزوں کی طرف توجہ کریں لیکن ٹریبیونل میں جائیں اور پانچ سال انتظار کرتے نہیں کہ فیصلہ آئی جائے نہیں پانچ سال نہیں چار مہینے کا وقت مقرر ہے ٹھیک ہے اب الیکشن کمیشن کو اور سپریم کورٹ کو کوشش کرنی چاہیے کہ چار مہینے کے اندر فیصلہ ہو نہ کوئی ایڈجنمنٹ دی جائے نہ وقیلوں کے نقرے برداشت کیے جائیں ٹھیک ہے بس مقدمے چلائی جائے فیصلہ کیے جائے دیکھیں بات یہ ہے کہ داندلی ابکڑی ہمارے دوست کہتے انیس ستتر سے بڑی داندلی ہو گئی ہے بلکل ہو گئی میں کہتے ہیں ان بیچاروں نے انیس ستتر دیکھا ہی نہیں ہے ان کو پتہ ہی نہیں انیس ستتر میں کیا ہوا تھا بھائی ارگنائز داندلی تھی حکومت میں باقاعدہ منصوبہ صادق کر کے داندلی کی تھی اب وہ حکومت برسل اقتدار نہیں ہے نگران حکومتیں تھی آزاد الیکشن کمیشن تھا آزاد عدلیہ تھی اس کے باوجود میں یہ مانتا ہوں کئی مقامات پر بہت کچھ حیرہ پیری ہوئی ہے ٹھیک ہے دونس ہوئی ہے داندلی ہوئی ہے لیکن وہ مقامی داندلی آئے اچھا ان کا علاج یہ ہے کہ آپ ٹریبوریلل میں جائے جو قانون نے راستہ آپ کو دیا ہے اس کو اپنا ہے ٹھیک ہے تو شام صاحب اور چیف الیکشن کمیشن ہم تو ہر چیز میں کرے ڈالتے ہیں ہر شخص کے عزت جو ہے اس کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہر شخص کی داڑی پہ ہاتھ ڈالتے ہیں اب چیف الیکشن کمیشن جیسا معزز آج میں اس کو اس بات سے کہہ دلچسپی ہے کہ اس ملک میں خدا نہ خواستہ الیکشن میں ایک ادادلی ہو اس کو تو کوشش پوری ہوگی کہ ایسے الیکشن ہو کہ اعتبار ہو اور لوگ ان کی تعریف کریں لیکن شام صاحب بہرحال یہ بات چلی ہے بڑی شد و مد کے ساتھ چلی ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر اور کئی آئینی عہدیدار جو ہیں وہ انہوں کی وجہ سے الیکشن جو ہے وہ سٹیل ہو گئے ہیں ان کی وجہ سے الیکشن ٹھیک ہو گئے ہیں اچھا ہاں جی کوئی چوری نہیں ہوئی الیکشن کی ٹھیک ہاں اکا دکا سیٹے چوری ہو سکتی ہے تو اس میں کا فرق مٹتا ہے یعنی آپ دیکھئے کہ اگر آپ آٹھ کروڑ ووٹر تھے نا جی وہ ووٹ ڈال رہے ہوں جار ساڑھے چار کروڑ نے اپنا ووٹ کا حق استعمال کیا ایک ہی دن میں آپ نے تو خود ہی لکھا تھا جناب بڑا شعبہ اسی تھی جناب الیکشن کمیشن کو اب آپ اس طرح کے سوالات اٹھا رہے ہیں جو وہ کہنے جی بلدیاتی الیکشن کی افتیاریاں بھی کریں اب نہیں کریں بلکل بلدیاتی الیکشن تو ہونے جائیں جی خیبر پی کے والے کہہ رہے ہیں کہ ہم تین مہینے کے اندر الیکشن کرائیں گے جی جناب اس طرح اللہ صاحب فرما رہے ہیں کہ ہم چھے مہینے کے اندر کرائیں گے قائم علی شاہ صاحب نہ اونگ رہے ہیں نہ سونگ رہے ہیں اور بلوچستان سے بھی کوئی ایسی خبر نہیں آ رہی ہے لیکن بہارحال الیکشن کرانے ہوں گے اور بلدیاتی اداروں کو با اختیار بھی بنانا ہوگا یہ انگریز کا دور نہیں ہے اٹھارہ سو اٹھ سٹھ کا کہ آپ جناب ویروکریسٹی کو اوپر بٹھا دے عوامی نمائندوں کے یہ دو ہزار تیرہ ہے اور جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں نا وہ ایک جالی قسم کے الیکشن کرا دے گے اور جالی قسم کے ادارے بنا دیں گے وہ بھی بڑی بھول میں ہیں بٹ شامی صاحب یہاں ایک فنڈامنٹل کوئسٹن ہے کیا چیف الیکشن کمیشنر یہ کہہ سکتا ہے کے بلدیاتی انتخابات کراؤ بلکو کہہ سکتا ہے اس کی جو مداری ہے اس نے کرانے دستور میں پہلے یہ لوگل اتھارٹیز ہوتی تھی سبائی آپ تو یہ الیکشن کمیشن کی جو مداری ہے hacer الیکشن کمیشن کی جو مداری ہے کہ وہ اس نے الیکشن کرانے ہیں انعقاد اس نے کرانا ہے اور جب سبائی حکومتیں کہہ رہی ہیں ایک الیٹرہ مشروں میں ہوں گے ہے کہا ایک تیم مہینے میں ہوں گے تو اس کے انتظامات کس نے کر رہے ہیں الیکشن کمیشنر میں ٹھیک ہے تو آپ اچھا پریشان نہ ہو اور ساتھ ایک جو انہوں نے دلیچ اسپات کی وہ یہ ہے کہ جی بجلی کے ذریعے مشینوں کے ذریعے ووٹنگ وہ ای بیلٹنگ ہوگی تو ٹھیک ہے وہ ہونی چاہیے لوگوں کو ہستہ ہستہ پتہ چل جائے گا اس سے گنتی بھی آسان ہو جائے گی داندلی کے راستے بھی رک جائے گی لیکن اس کے باوجود بھی میں سمجھتا ہوں کہ پولنگ سٹیشن جو ہے اس کے اندر ایک ایک فوج کا سپاہی احتیاطاً احتیاطاً لگا دیلے چاہیے ٹھیک ہے تاکہ کوئی غلط بٹن نہ دب جائے غلط بٹن نہ دبا دے کوئی کوئی خود ہی بٹن نہ دبا دے اس کا انگوٹہ دکھا کے کیونکہ آپ نے خود بتایا تھا نا کہ پلاسٹک کے انگوٹے بھی بنے تھے بہت کچھ ہو پاکستان میں بہت کچھ ہو سکتا ہے اور بہت کچھ ہوتا ہے اور بہت کچھ ہوتا رہا ہے یہاں کے سیاسی رہنما جو ہیں انہوں نے منصفانہ الیکشن کے ساتھ سمجھوتا نہیں کیا ابھی تک ابھی تک بہت سے ان کی ازائم ایسے ہیں اس کو وہ کوئی بری بات بھی نہیں سمجھتے جیسے بچے امتحانوں میں نقل مارنے کو برا نہیں سمجھتے اسی طریقے سے وہ برا نہیں سمجھتے شامز صاحب اگری خبر ہے نیلم جیلم پاور پروجیکٹ یہ کبھی ویسے بنے گا بھی نیلم جیلم پاور پروجیکٹ جو ہے اس مرد کام شروع ہو چکا ہے یہ تو شامی صاحب کب سے ہاں سن دے اب تو دو ہزار سولہ میں اس کو مکمل ہونا ہے اور وزیراعظم نے کہا ہے کہ دو ہزار پندرہ تک اس کو مکمل کر لیا جائے تو نواز شریف صاحب خود مظفر آباد پہنچے اور مظفر آباد سے کوئی بائیس تئیس کلومیٹر کے فاصلے پر جنوب کی طرف یہ واقع ہے جو سائٹ جو ہے جی بلکل تو اس لیے یہ جو پروجیکٹ ہے اس میں ایک ہزار میگا وارٹ کے لدبک بجلی جو ہے پیدا ہوگی اور اب دیکھئے اس کو انیس سو انانوے میں اس کا فیصلہ کیا گیا تھا کہ یہ بننا چاہیے اور اس کا آغاز ہو سکا دو ہزار ساتھ میں شامی صاحب ایک بریک لے لیتے ہیں بریک کے بعد ہم نیلن جیل ہم پاور پروجیکٹ کے اوپر بات کریں گے اور آپ کو مزید ڈیٹیلز شامی صاحب بتائیں گے آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر مکتہ نظر میں ایک بار پھر خوشاندید بات ہو رہی تھی نیلم جیلن پروجیکٹ کی تو شامی صاحب آپ بتا رہے تھے کہ نائنٹین نائن میں یہ بننا تھا اب نوازشل صاحب پہنچے ہیں انہوں نے کہا دو ہزار سولہ میں نہیں اس کو دو ہزار پندرہ میں مکمل کریں ایک سال پہلے اب اگر پیسے جو ہے ریلیز ہوتے رہیں اور ایک حکومت جو ہے نگرانی سخت کر دے تو ایسا ہو سکتا ہے لوگ اپنا کام جو ہے بسات سے بڑھ کے بھی کر سکتے اور نوازشل صاحب نے یہ بھی کہا کہ یہ تھا چالیس عرب روپے کا منتوبہ تھا ابتدا میں جو اب دو سو پجھتنا عرب روپے چڑھا گیا ہے بلکہ میں خواب تو اس سے بھی بڑھ جائے گا کیونکہ روپے کی قیمت جو ہے دن بہ دن وہ کم ہو رہی بات یہ ہے کہ ایک اس میں دو چار مسائل ہوئے ہیں ایک تو جب ہم نے یہ پروجیکٹ بنایا اس کے بعد پھر ڈیزائن اس کا دوبارہ بدایا اس میں پہلے ابتدا میں اس میں بجری کام پیدا ہونی تھی تاکہ اس کو ذرا وسط دے دیں اس کی ٹرمائنوں کو وسط دے دیں اور پھر اس کی مطلب ہے کہ اس میں جب تبدیل ہی کی گئی تو ظاہر ہے اس سے بھی اخراجات میں اضافہ ہوا دوسرا یہ ہے کہ انڈیا نے ایک تعمیر شد کر دی کشن گنگا پروجیکٹ کی بلکل اچھا یہ جو کشن گنگا دریاء ہے نا وہی دریاء نیلم آتا ہو بنتا ہے جب پاکستان کے علاقے میں آتا ہے تو جہلم اور نیلم دونوں وہاں کشمیر سے آتے ہوئے یہاں ہمارے ازاد کشمیر میں داخل ہوتے ہیں تو بھارت نے اس ران آف ریور اسی طریقے سے ایک منصوبہ بنانا شروع کر دیا تاکہ وہاں بھی بجری وہ پیدا کر سکیں اس پہ ایک پاکستان جو ہے وہ گیا ایک انٹرنیشنل کورٹ میں گیا اس کی جیسے جو انڈس وارٹر ٹریٹی نے جو میکنزم تجویز کیا ہے اس تجویز کہتا ہے تو اس کو چیننج کیا گیا اس میکنزم بیٹا ہے وہ جو ایک ٹریبونل بندہ ہے انٹرنیشنلز کہتا ہے اب اس میں کچھ دیر لگی اور بلاخر بھارت نے پاکستان وہ مقدمہ جیت نہیں پایا ہائٹ کام ہو گئی لیکن پروجیکٹ ابنڈن نہیں ہوا اس سے خدشہ پیدا ہو گیا تاکہ پانی کا فلو رک جائے گا تو پانی کے فلو میں کمی واقع ہوگی اور یہاں بجلی کم پیدا ہوگی یہ سارے خطیاں پھر جب زلزلہ آیا تو زلزلے نے بتایا کہ یہ تو ڈیزائن میں تبدیل ہی کرنی پڑے گی اس نے پھر ایک ڈیزائن جو ہے نیا بنانا پڑا اور کئی تبدیلیاں کرنے کے بعد پھر فنڈز کا انتظام نہیں ہو رہا حکومت جو ہے وہ توجہ بھی نہیں دے پا رہی بینل اقامی ڈونر سے کبھی مشکل پیش آ گئی کبھی ضرورنی مسائل نہیں ہو پا رہے بلاخر چائنیز کنسورشیم جو ہے اس کو یہ دیا گیا منصوبہ اور دو ہزار سات میں اس کے سپردوہ دو ہزار آٹھ سے اس کی تعمیر شروع ہو گئی اب ایک اچھی خاصی پیشرفت ہو چکی ہے اس پہ کام جاری ہے لیکن نواز شریف صاحب کا کہنا ہے کہ اس کو جلد مکمل کیا جائے تو ایک ہزار میگا وٹ بجلی دو سال کے اندر پاکستان کے سسٹم میں داخل ہو سکتی ہے اور اس سے ایک سکون تھوڑا سا مل سکتا ہے کہ سستی بجلی جو ہے وہ فرام ہوگی تو قیمت جو ہے کم کرنے میں مدد ملے گی بشرتے کے یہ مکمل ہو کیونکہ شروع صاحب ہمارے سارفین تو اس کے اوپر وہ ان جی آئی ٹیکس تو دے رہے ہیں نہیں وہ بھی دے رہے ہیں وہ گورنمنٹ نے پھر کیا کیا اگر ریسورسز نہیں ہیں جو اپنا حصہ ہے وہ ڈالنے کے لیے تو پھر ٹیکس لگا دیا لوگوں پر اب وہ نیلم جیلم پروجیکٹ جو ہے اس کے لیے ہر آدمی چندہ بھی دے رہا ہے بلکل تو لیکن اب یہ نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ ہم اپنے اخراجات کٹ کریں گے پیٹ پہ پتھر باندیں گے جو کچھ بھی ہوگا اس منصوبے کو پیسے فرام کریں گے اور کم ہی نہیں آنے دیں گے فلو رکے گا نہیں شام صاحب یہ جیسے ایک سال پہلے ڈیڈ لائن لانے کی کوشش کر رہے ہیں میاں صاحب آج وہ چودری نصار صاحب کی مجھے ایک بات یاد آ رہی وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ لینڈ کمپیوٹرائز جو کمپیوٹرائز ڈیکارڈ ہے اس کا بھی سال نہیں لگنا چاہیے چھے مہینے لگنے چاہیے یہ جو شورٹ ڈیڈ لائنز کر رہے ہیں کہ یہ ریالیسٹک ہیں کہ یہ ایسا تو نہیں ہے پرابلمز کرتے ہیں آپ کو پاکستانی قوم کے پوٹینٹسل کا پتہ نہیں ہے وہ کس طرح کے موجزے کر کے دکھا سکتے ہیں یہ جو آپ کی نہر تعمیر ہوئی لاہور میں پھر رہی ہے بی آر بی نہر جو ہے وہ کس طرح سے جناب اس کو کتنی کم مدد میں بنا دیا گیا اور پاکستانی جو ہیں جو تہیہ کر لیں وہ کام کر دکھاتے ہیں اور حکومت اگر پش کرے اور ابھی کہ یہاں جو ہے یہ ستائیس کلو میٹر لمبی سڑک شہباز شریف صاحب نے گیارہ مہینے میں بنائی ہے یہ میٹرو باس اور جس میں وہ خود ترکی والے حیرانے کے کیسے کیے تو کام کرانے والا ہونا چاہیے کرنے والے موجود ہیں اگر کرانے والے سو جائیں گے تو کرنے والے بھی سو جائیں گے بٹ نیلم جیلم پروجیکٹ بجلی کے لیے اس نوٹ ایناف یہ آخری تو نہیں ایک ہزار میگا وٹ بجلی آئے گی آخری نہیں ہے لیکن آخری تو کوئی چیز نہیں ہوتی ایک منصوبے ترہ ترہ کے آپ بنائیں گے اور اپنے سسٹم میں بجلی ایڈ کرتے جائیں گے ابھی تو اب بھارت سے بات ہو رہی تھی پانچ سو میگا وٹ کی بات ہو رہی تو ایک ہزار میگا وٹ بجلی آئے گی سستی پھر دوسرے منصوبے بھی ہیں باشا اپنی جگہ ہے اور خیبر مختونخواہ کے اندر کئی ڈیم بن سکتے ہیں کئی رن اف ریور منصوبے تیار ہو سکتے ہیں تو ہمیں یہ چھوٹے 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 اخدامات کر کے ہی نا ایک بڑا نتیجہ حاصل کرنا ہے وہ راجہ پرویز شرف کہتے ہیں کہ ہم نے جتنا کام کر دیا ہے بجلی کا اگلے تین سال میں یہ سارا کام فائدہ دے رہا ہوگا میہا نواز سریف صاحب کو دیکھئے راجہ پرویز شرف صاحب جو تھے نا جی وہ تو جب آئے ہیں انہوں نے تو کچھ ہاتھ پاؤ مارنے کی کوشش کی ہے اور وہ آپ کو تھا تھر میں بھی گئے جنب پروجیکٹ میں بھی جا کے انہوں نے معاینہ کیا لیکن اس سے پہلے تو بالکل ایک زمانہ عمل کی طرح کہ وہ معاملہ ہو رہا تھا اور راجہ پرویز اشرف صاحب کو بھی جتنی تندی اور تیزی کے ساتھ اگرچہ ان کے پاس بہت کم تھا تندی اور تیزی دکھانی چاہیے تھے نا وہ وہ نہیں دکھا پا ہے یوسف وزا گلانی صاحب سے ان کی پرفارمنس بہت مہتر تھی یوسف وزا گلانی صاحب تو بالکل شہانہ طریقے سے ایک معاملات کر رہے اور انہوں نے یہ محسوس نہیں کیا کہ کام ہونا بھی چاہیے اور لوگوں کو نظر بھی آنا چاہیے کہ ہو رہا ہے اب نواز شریف صاحب کو آپ دیکھ لیں کہ جب سے انہوں نے اقتدار سنبھالا ہے پندرہ دن ہوئے بجلی کے کتنے جو کانفرنسیں وہ اٹینڈ کر چکے ہیں کتنی میٹنگ سالب کر چکے ہیں کس طرح وزیر لگے ہوئے ہیں کس طرح ان کی کیمیٹر کی خصوصی کمیٹی لگی ہوئی ہیں اور آج وہ یعنی ایک بہت دور یہ دور افتادہ جگہ اس لحاظ سے ہے کہ سڑک ہموار نہیں ہے اس کے باوجود وہ واقعے پہ پہنچے ہیں اور اس سے ظاہر ہے کہ جو انجینئر کام کرے اور چینی انجینئرز ہیں چینی کنسورشیم ہے وہ تو دیکھی چینی تو ہے وہ تو کام کرنے میں مشہور ہے وہ تو ایک دن میں دو دن کا کام کر لیتے ہیں تین دن کا کام بھی کر لیتے ہیں اور پاکستانیوں میں بھی ہے کہ لیڈرشیپ اچھی ہو جذبہ موجود ہے تو اسی طریقے سے اور پروجیکٹ بھی شروع کرنے ہوں گے اسی طریقے سے کوئلے پر جو بجلی ان کو کئی تبدیل کرنا ہے ہمارے پاور پلانٹس کو وہ بھی کرنا ہوگا پھر بددیانتی بھی ختم کرنی ہوگی چوری بھی ختم کرنی ہوگی بہت کچھ کرنا ہوگا اور بہت کچھ کے نتیجے میں کچھ ریلیش ملے گی شامی صاحب آج آپ کو پتا ہے ریفرینڈم بھی تھا اور ریفرینڈم کے اب تک نتائج کوئی نہیں ہے ریفرینڈم تو بڑا جنار ایف ریفرینڈم تھا کہ انگوں نے لوگوں نے ٹیلی فون پر یا موبائل فون پر جواب دینا تھا تو بڑی جلدی اس کا جواب آجانا ہے اس کا تو نتیجہ آجانا چاہیے تھا پھر کیوں روک لیا گیا نتیجہ پتہ نہیں اب ہو سکتا ہے ہم بریک لینے لگے ہم ہو سکتا ہے بریک کے دوران اگر آگیا نتیجہ بہت سے مبسرین تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے جو ہیں نا ایمکویم والے یہ شامل ہو جائیں گے پیپلز پارٹی کے ساتھ یہ نہیں ریفرینڈم کے نتائج یہ نہیں کلیں گے یہ نہیں کہہ رہے ہیں اندادہ یہ ہے پہلے تو آکے شیخ نے دیکھا ادھر ادھر پھر سر جھکا کے داخلے میں کھانا ہو گیا ایک بریک کا وقت ہے آپ دیکھئے آپ بریک کے بعد ہم آپ کے سوالات اپنے پروگرام میں شامل کریں گے آپ دیکھتے ہیں نکتہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید بات ہو رہی تھی ایمکویم کے ریفرینڈم کے حوالے سے تو شامل صاحب ابھی تک تو ریزلٹ کوئی نہیں آیا بہت سے لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ پیپلز پارٹی میں شامل ہو جائیں گے حکومت میں شامل ہو جائیں گے اور ہو سکتا ہے نہ بھی ہو اب جو بھی فیصلہ ہوگا ریفرینڈم کے نتائج پر غور خوص ہو رہا ہوگا اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے دیکھیں وہ جو لندن میں جو دو گھروں کی تلاشی ہو رہی تھی پچپن گھنٹے تک تلاشی ہوئی ہے میں نے اپنے کئی دوستوں کو فون کیا جو بیڈیو سے تعلق رکھتے ہیں ان سے پوچھا کہ بھائی یہ مسئلہ کیا ہے تو ایک تو الطاف حسین صاحب کے گھر کی تلاشی ہو رہی تھی اور ایک اور صاحب ہے افتخار صاحب کوئی ان کے گھر کی تو ابھی تو کوئی علامیہ جاری نہیں کیا تراکی لینے والوں نے اور نہ بتایا کہ اس کا مقصد کیا تھا اور خود ایمکیم کی طرف سے بھی نہیں بتایا کہ چاہیے تھا کہ لوگوں کو اعتماد میں لے لیتے ہیں بتا دیتے ہیں کہ کیا صورت ہے چودری نصار صاحب سے ایک سوال ہوا انہوں نے کہا ہے میں بتا تو سکتا ہوں لیکن نہیں بتا ہوں حالانکہ چودری صاحب جو ہے وہ ہر بات بتانے کے بادشاہ ہے جی کچھ تو اعتماد میں لینا چاہیے تو خود متحدہ کو بھی بتا دینے چاہیے اس میں حرج کیا ہے دیکھئے ایک جب خبر نہیں دیتے نا برائے رات تو پھر ترہ ترہ کی بدخبریاں پھیلتی ہیں ٹھیک تو مناسب بات تو ہی ہر سیاسی جماعت کے لیے کہ وہ لوگوں کو اعتماد میں لے بتائے معاملہ کیا ہے جو لندن میں جناب جو آگ لگی ہے بلکل یعنی جنگل کی آگ کی طرف پھیلتی نا تو پاکستان میں بھی پہنچ گئی ہاں پاکستان میں بھی پہنچ گئی اور بقاعدہ آپ تو فیس بوک ہاں ہر جے کا موجود ہے اب بہتر ہے کوئی نا کوئی اعلان جاری کر دیا جائے شام صاحب یہ عقیل صاحب ہے عقیل صاحب نے کہا جی کہ یہ جو پنجاب گورنمنٹ نے پروپرٹی ٹیکس لگایا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کیا اس کے پیچھے پولٹیکل مقاصد ہیں یا محض ٹیکس اکٹھا گیا یہ تو ہمارے روف کلاسر صاحب نے بہت دلچس بات کی انہوں نے کہا بھائی یہ جو پی ٹی آئی کے جو ووٹرز ہیں ان پہ لگایا گیا ہے ٹیکس کیونکہ بڑے بڑے گھروں میں رہتے ہیں وہ ووٹرز کوئی سارے ٹھیک یہ تو ایک اچھا نکتہ تھا انہوں نے بھی خود بھی ایک نکتہ پیدا کیا پیدا تباہ کے طور پر بات یہ ہے کہ اس کی تفصیل میں نے معلوم کی ہے حقیقت میں بتائی ہے کہ مجھے تو نظر آتا ہے کہ آنکھیں بند کر کے یہ فیصلہ کیا گیا اچھا پیدا تباہ یہ تین شہروں میں لگایا گیا اور اس کے بعد یہ ہے کہ جو کنڈونمنٹ ایریاز ان میں نہیں لگایا گیا اچھا ٹھیک ہے اور اب دیکھیں لاہور میں اور لگا ہے فیصلہ باد میں نہیں لاہور میں راولپنڈی میں اور فیصلہ باد تین شہروں کو منتقب کیا گیا ہے اور ٹیکس کیا ہے اگر آپ کے پاس دو کنال کا مکان ہے تو آپ دیں گے دس لاکھ روپیہ دو لاکھ سے اوپر ہے نہیں ایک دو کنال کا مکان ہے تو آپ دیں گے پانچ لاکھ روپیہ ٹھیک ہے دو کنال سے اوپر ہے چار کنال تک تو آپ دیں گے دس لاکھ روپیہ اور چار کنال سے اوپر ہے تو پندرہ لاکھ روپیہ اور اس کے بعد پندرہ لاکھ روپیہ اچھا بھئی اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جو ایک یہ سو سو کنال کے دو دو سو کنال کے مکانات ہیں جو پوری آپ کے آپ دیکھیں رائیوینڈ روڈ کے اوپر بنے ہوئے ہیں بڑے بڑے ہمارے جو رہوسہ ہیں بڑے بڑے گھر بنا رکھے ہیں انہوں نے شہری علاقے کے اور شہری حدود کے اندر اس طرح کی عیاشی کا متحمل کون سا ملک ہو سکتا ہے کوئی بھی نہیں اگر جن لوگوں نے یہ گھر بنائے ہیں اور خود جناب آپ دیکھ لیجئے جاتی عمرہ میں بھی لوگ کہتے ہیں کہ جناب کتنے بڑے گھر ہیں تو گھریں بڑے شوق سے رہے ہیں آپ رسکے حلال سے آپ اپنے گھر بنائیے اور رہیے لیکن پھر ٹیکس بھی ادا کیجئے تو شہباز شریف صاحب نے یہ جو ٹیکس لگایا ہے چار کنال سے اوپر پھر پندرہ لکھ آٹھ کنال پر بھی اور آٹھ سو کنال پر بھی ٹھیک پھر تو ہونا چاہیے تھا ہر دو کنال پر پانچ لاکھ روے بڑھاتے جو رہے ہیں تاکہ پتہ چلے جناب جو رہ رہے ہیں کہ کروڑ روپیہ دے ہیں ٹیکس ہاں بلکل رہ رہے ہیں اور ون ٹائم ٹیکس ہے ٹھیک اچھا مستقل نہیں ہے ایک بات دوسری بات دیکھئے کئی لوگ مشرابتہ کر رہے ہیں کئی ایسے پینشنرز ہیں کئیوں کو جو وراست میں مکان ملے ہیں وہ خندر مکان ہے کئی مادن ٹاؤن کے اندر ہمارے ٹاؤنشپ میں بلکل ان مکانوں میں رہ رہے ہیں سفیدی کرانے کے پیسے نہیں ہیں حکومت ہونا تھا تو یہ چاہیے تھا کہ جن لوگوں کے پاس ان ٹی ایم نمبرز نہیں ہیں ٹھیک ہے جو ٹیکس نہیں دیتے ان سے آپ یہ پیسے وصول کرتے ہاں جو ان کے پاس ان ٹی ہے جو لوگ ٹیکس دے رہے ہیں جن کی ہر چیز تو ہے وہ ڈیکلیرڈ ہے ہاں ان کو آپ ان کے اوپر یہ جنرمانے کیوں آج کر رہے ہیں ٹھیک یہ انتہائی بھونڈی حرکت ہے پنجاب حکومت کی جسے واپس لینی چاہیے ٹھیک وگرنہ جناب لوگ جائیں گے ہائی کورٹ میں سپریم کورٹ بلکل کیونکہ یہ ٹیکس جو ہے انتیازی سلوک ہے ٹھیک پہلے تو یہ چند سیاروں میں کیوں لگایا گیا ہے ہاں کیا گجرا والا میں روپے آٹھاں لگایا ہے کیا سیال کورٹ میں امیر لوگ نہیں بستے بستے ہیں بہت بستے کیا ملتان جو ہے وہ بنجر ہو گیا ہے ہاں وہاں جناب ہمارے یوسف عزا گلانی صاحب موجود نہیں ہے ٹھیک تو یہ تماشا کیا ہے کس طرح کون سے لوگ یہ فیصلے کر رہے ہیں کس طرح فیصلے کیے جا رہے ہیں کہ با شریف صاحب جو ہیں وہ اس طرف توجہ دیں اور حفاظت کریں اپنے تاقل کی شاہد توبہ ٹیک سنگھ سے جی اسلام علیکم شاہد صاحب اسلام علیکم شاہد صاحب ہاں جی ہاں جی کراچی کراچی پہ بھی وزیر داخلہ کراچی پہ بھی کراچی کا لاتے بھی حمد کا مزارہ کریں نہیں کراچی کے معاملے میں تو کراچی میں تو آہ سوائی حکومت موجود ہے اس کی بھی بہت ذمہ داریاں ہیں نہیں سر وزیر داخلہ نہیں وزیر داخلہ کے پاس وہ اختیار نہیں ہے جو اسلام آباد کے حوالے سے ہے آپ دستور بھی پڑھا کریں آچھا شامی صاحب یہ شاہد خان صاحب ہیں انہوں نے بڑا تھچسے سوال کیا ہے انہوں نے قائق شامی صاحب اگر انہیں باندھی ہوئی تو خود جواب دیں شامی صاحب سمرہ خام صاحبہ شامی صاحب نے پوچھا شامی صاحب چیف سزیس صاحب کو بھلا اتنی سیکیورٹی اور پروٹوکول کی کیا ضرورت ہے پانچ منٹ کی وقت پہ ان کا گھر ہے آ جائے کرے ہیں کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو پتا جب وہ سپریم کورٹ کو جانے کے لیے نکلے تھے روکا تھا نمی گورمیٹ روک رہی ہے جی 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 اسے تو پیدل نکلے تھے ٹھیک اور ایک حضامہ برپا ہو گیا تو ہمارے جو جج حضرات ہیں نا ان کو بھی اپنے پروٹوکول میں کمی کرنی چاہیے اور ان کو بھی عام آدمی کی سطح پر رہنے کے بارے میں گور کرنا چاہیے ریٹائرمنٹ کے بعد تو رہنے ہی ہے نا ہاں ملکو رہنے ہی اور ہمارے اچھا یہ میں لطیفہ سناؤں کئی ہمارے جج دوست ایسے ہیں کہ ریٹائر ہو گئے لیکن گاڑیوں پر ڈنڈے اسی طرح لگائے ہوئے ہیں جنڈے کے بغیر جنڈے کے بغیر تاکہ وہی لوگوں کو وہی ڈنڈے دکھا دکھا کے لوگوں کو معروب کریں اور ہمارے جو سیاست دان ہے ان کو بھی میں دیکھتا ہوں کہ ریٹائرمنٹ جو ہے اس سے پہلے اس کے بعد اور عوضہ سنبھالنے سے پہلے جس حالت میں رہتے تھے عوضہ سنبھالتے ہی پتہ نہیں ان کو کیا ہو جاتا ہے پر لگ جاتے ہیں کیا ان کی شکل بدل جاتی ہے ان کو پتہ نہیں یہ کس نمبر فون نمبر تو ڈیفنیٹلی بدل جاتی ہے نازو نخرے کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں اور چلتے ہیں پھر ان کی لاش مبارک بڑی مقدس ہو جاتی ان کو سب کو خور کرنا چاہیے یہ جسد خاکی اپنا جو ہے اتنی حفاظت نہ کریں کہ دوسرے جو ہے اس کے درپے ہو جائیں شام صاحب ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے اور اس ہفتے کے آخری پروگرام ہے آئندہ انشاءاللہ ہم پیر کے روز آپ کی خدمت پہ حاضر ہوں گے ہمیں دیجئے اجازت اللہ نے کے بعد